موسیقی مسلمان مروحوں کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ترک کیاپس کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہے جن کا نام ترک تھا اور جس نے ایک خلیج کے کنارے جس کو چاروں طرف سے پہاڑ گرے ہوئے تھے اپنا دارالحکومت بنایا تھا ترک کے چوتے جانشین علی چھان کے زمانے حکومت میں ترکوں نے بتپرستی احتیار کر لی تھی ترک کے آٹھوے جانشین کوریحان کی پیدائش کے وقت بہت سی تاجبہیز باتوں کا ظہور ہوا کوریحان کی عمر ابھی ایک ہی سال کی تھی کہ اس نے سلطنت کے بہت سے اکابر کے سامنے باعواز بلن یہ اعلان کر دیا کہ اس کا نام اوغوس ہے اور یہ کہ وہ اس وقت تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیے گا جب تک کہ اس کی ماں خدا کی وحدانیت تسلیم نہ کر لے اوغوس کے باپ نے اپنے دیوتاؤ کا بدلہ لینا چاہا جن سے اوغوس کو جو اب بڑا ہو گیا تھا سخ نفرت تھی اور اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا اس حکم کی بنا پر باپ بیٹے میں لڑائی چڑ گئی اور اوغوس کا باپ ایک تیر کے صدمے سے ہلاک ہو گیا اوغوس کو اس موقع پر اس کے دوستوں نے جو امداد دی تھی اس کے معاوزے میں اس نے ان کو ایغوز ماؤن کا حتاب دیا اوغوس کے گون آئی یلدیز گوک تاق ارگز چھی بیٹے تھے اس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ان کا مستقبل کیسا ہے ان سب کو ایک دن شکار کے لیے بیجا یہ لوگ ایک کمان اور تین تیر جو ان کو ملے تھے لے کر واپس آئے اور اوغوس نے تین بڑے بیٹوں کو کمان اور تین چھوٹے بیٹوں کو تیر دے دیے چھوٹے بیٹوں نے ایک تیر لے لیا لیکن بڑے بیٹوں نے کمان کے کبزے کا جگڑا چھکانے کی غرض سے کمان کے تین تکلے کر دیے اوغوس اپنے تین بڑے بیٹوں کو جنہیں کمان ملی تھی بوزوگ جس کا مطلب ہے تباکار اور چھوٹے بیٹوں کو جن کے حصے میں تیر آئے تھے اوچ اوک جس کا مطلب ہے تین تیر کے نام سے پکارنے لگا بوزوگ پوچ کے میمنے کو لے کر مغرب کی طرف روانہ ہو گئے اور اوچ اوک یسار پر قابض ہو کر مشرقی ترک بن گئے اوغوس کے ہر ایک بیٹے کے چار چار بیٹے تھے جو آگے چل کر چوبیس ترکی قبائل کے سردار بنے یہاں تک تو کہانی تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کیا لکھتی ہے باہر حضر جبل آرہ التائی ہتائی اور حمالیہ کے درمیان جو وسی حد ارز ہے اور جس کے ایک حصے کو آج بھی ترکستان کہا جاتا ہے اس میں وہ تمام ممالک داہل ہے جہاں تاتاری قوم آباد تین یہی وہ گہوارہ اقوام ہیں جہاں سے وہ تمام وحشی گروہ جنہوں نے اتدائی صدیوں میں مغرب پر حملہ کیا تھا آئے تھے ترک تاتاری مغل قدغز اول قلموق بھی اسی جگہ سے آئے تھے بعض متبر مرہین کا حیال ہے کہ کسی زمانے میں ان تمام واحد الاصل قوموں کو ترک کہا جاتا تھا آل عثمان جنہیں آج کل ترک کہا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی